اب کمنگ اپیزوڈ میں دکھا جائے گا کہ عبیرہ وہ سادھی والا کارڈ لے کر پودھا رہا اس میں آتی ہے اور روئی اس کے حال سے وہ کارڈ چھین لیتی ہے روئی کہتی ہے کہ دیکھو تو صحیح تم نے اپنے ماما پاپا کا نام تو لیکھی دیا ہوگا اور جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے کیونکہ اس پر نام مرچ چکا ہوتا ہے وہ عبیرہ سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک کام دیا تھا وہ بھی تم ٹھیک سے نہیں کر پائی پھر روئی جا کر ایک پین اور پیپر لے کر آتی ہے اور عبیرہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم ان پر اپنے ماما پاپا کا نام لکھ دو کارڈ پر میں میں اپنے ہاتھ لکھوا دوں گی اور عبیرہ نام لکھ کر پیپر فارڈ کر روئی کو فول کر کے دے دیتی ہے جس قرآن روئی وہ نام نہیں پڑ پاتی آگے دکھائے جائے گا کہ عبیرہ سادھی میں خرج کے خلاف آواز اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ سمپل سادھی بھی تو کر سکتے ہیں لیکن سبھی گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں سوائے عرمان کچھ اٹھ کر عرمان کہتا ہے کہ گھر والوں کا عبیرہ کی بات سننی چاہیے لارسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ عبیرہ بھی سادھی میں کچھ کونٹریبیوٹ کرے گی